بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ڈپریشن ایک ایسی سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کبھی بھی اپنے ورڈز میں ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر کیا چر رہا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا انسان اس کو سمجھ سکتا ہے لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں ہماری خونی رشتے بھی بعض دفعہ ان کو بھی نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز یا چھوٹے چھوٹے سنٹینس جو ہیں وہ ہمیں کتنا ہرٹ کر رہے ہیں ڈپریشن آپ کو دوسروں سے زیادہ آپ کو اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے آپ کو اپنے خونی رشتوں سے ملتا ہے آج اس ویڈیو میں ایک ایسے ہی بھائی کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس کو ڈپریشن اس کے ماں باپ کی طرف سے مر رہا تھا اور وہ بچارہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو اس ڈپریشن میں ڈالے ہوئے تھا یہ گھرگر کی کہانی ہے مجھے لگتا ہے گھر میں ایک نہ ایک انسان ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو سب لوگ مل کے ڈپریشن دے رہے ہوتا ہے نوڈوٹ ماں باپ کو اف بھی کہنے کا حکم نہیں ہے میرا مقصد کسی ماں باپ کو برا کہنا نہیں ہے لیکن ماں باپ کو ایک بار تھوڑا سا اس پہلو پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کا کوئی ایسا ایکشن کچھ ایسے ورڈز ہو سکتا ہے اس کی اولاد کی ان کی اولاد کی زندگی کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں شاید یہ ان کو اندازہ نہیں ہے گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ ایسا ہوتا ہے جسے اگنورنٹ چائلڈ کہا جاتا ہے جسے اگنور کیا جاتا ہے جس کی خوشی کو خوشی نہیں سمجھا جاتا ہے جس کی ذنی قیفیت کو ہم سیریس لیتے ہی نہیں ہیں اس کے درد کا ہمیں کبھی درد محسوس ہی نہیں ہوتا اس کے اوپر کوئی پرابلم آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ چلی آر ٹھیک ہے اس کو پرابلم آگی تو کون سی بڑی بات ہو گئی لیکن اس کے برقس پین یہ چیز نہیں دیتی پین یہ چیز دیتی ہے جب سمپل یا ایک جیسی سیچویشن دو لوگوں پر آتی ہے اور ایک بندے کو اگنور کیا جاتا ہے اور دوسرے کو بہت زیادہ ہائپ کریئٹ کی جاتی ہے اس کے پین کو بہت زیادہ جو ہے وہ پین فل بنا کے جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور یہ چیز اولاد میں کمپیریزن اولاد میں جو ہوتی ہے وہ اولاد کو انفیریٹی میں بھی ڈالتی ہے اور یہی ریزن ہوتی ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور پوری پوری زندگی وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے یہ چیز ماں باپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ ان کا یہ لگایا ہوا بھیج ان کی آنے والی نسل کو یہ جو نسل ابھی چاہ رہی ہے اور اس کے بعد جو نسل آئے گی اس کو کس طرح ڈسٹرائی کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ بچائے ایک آدمی کو میں نے دیکھا اس کی عمر بھی اچھی خاصی تھی وہ سٹیل ایک درد میں سفر کر رہا تھا ایک پرابلم میں تھا یہ کہانی گھر گھر کی ہے میرے خیال سے آپ کو یہ ویڈیو اپنے ماں باب کو دکھانی چاہئے آپ کو اپنے ماں باب کو بتانا چاہئے کہ ان کو نہیں سمجھا رہی کہ وہ جانے ان جانے میں کیا کر رہے ہیں آپ نہ کہیں بس میرا یہ ایک جو ہے وہ چھوٹا سا ریل انسیڈنس ایک ریل واقعہ جس میں ایک لڑکے نے ایک آدمی نے بتایا کہ مجھے اپنے ماں باب سے نفرت ہوتی جا رہی ہے میں اپنے ماں باب سے دور جانا چاہتا ہوں میں اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا جس گھر میں میرے ماں باب رہتے ہیں جس گھر میں میرے ماں باب کا وجود ہو مجھے اس جگہ پہ محسوس اپنا آپ جو ہے نا وہ اتنا کم تر ہوتا ہے کہ میں زمین پہ رنگتا ہوا کوئی کیڑا مکورا ہوں اب یہ بات کوئی انسان بھی سنے گا تو وہ کہے گا یار کیسی نافرمان اولاد ہے کیسی جو ہے وہ جو ہے وہ بتتمیز قسم کی اولاد ہے بٹ جب میں نے اس انسان کو سنا اور جو اس کے سیچویشنز تھے وہ سیچویشنز آپ اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں ایک بار اور دیکھیں کہ جانے ان جانے میں کہیں آپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ غلط تو نہیں کر رہے اسے بتایا کہ میں گھر کا بیٹا ہوں بڑا بیٹا ہوں میرے سارے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں گھر میں کسی بھی معاملے میں میری ویلیو زیرو ہے میں کوئی مشورہ دوں تو فوراں سے پہلے میرے والدین جو ہائپر ہو جاتے ہیں کہ تم یہ بات غلط کر رہے ہو میری بات کو سنا بھی نہیں جاتا اس کے بارکس میرا کوئی چھوٹا بہن یا کوئی چھوٹی جو ہے وہ سسٹر یا بھائی اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو فوراں ایکسپٹ کیا جاتا ہے میں گھر میں واحد کمانے والا ہوں میری جو ان کی وجہ سے میں ابھی تک اپنا گھر سیٹل ڈاؤن نہیں کر سکا میں جو بھی پیسے گھر میں لا کے کماتا ہوں اپنی ماں کو دیتا ہوں ان پیسوں میں سے مجھے صرف اتنے پیسے ملتے ہیں کہ میرا یا تو آنے جانے کا پیٹل پورا ہو سکے یا میں کبھی کبھار ہفتے میں ایک آدھ بار باہر سے کھا سکوں میری انکم کا نائنٹی فائی پرشنٹ میں ان لوگوں پر سپینڈ کرتا ہوں بدلے میں جو میرے دوسرے بہن بھائی ہیں وہ کوئی پیسہ بھی نہیں کماتے لیکن پھر بھی ہر بات کا مجھے کہا جاتا ہے گھر میں پانی لانا ہو تو میں لے کر آوں گا گھر میں سبزی لانی ہو تو میں لے کر آوں گا اور گھر میں گوشت مجھے گوشت پسند ہے میں گوشت لاتا ہوں تو اس طرح سے پکایا جاتا ہے کہ جیسے گھر میں سب سے چھوٹی اور ہڈی والی بوٹی جس کو کوئی انسان دیکھنا بھی نہ پسند کرے وہ چن کے صرف ایک رکھی جاتی ہے اور میں جتنا بھی گوشت لے آؤں مجھے صرف ان میں سے صرف ایک بوٹی نصیب ہوتی ہے اور پروسنے والی میری ماں ہوتی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے اپنی ماں کے اس عمل پہ کہ جہاں میرے دوسرے بہن بھائیوں کو سب کچھ اچھے سے اچھا مل رہا ہے اور مجھے وہیں جو انسان اپنے خون پسینے سے یہ سب کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے میں کسی معاملے میں کوئی بات کر دوں مجھے فوراں لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جاتا ہے میرا کوئی رشتہ آ جائے فوراں سے پہلے انکار کر دیا جاتا ہے میں اپنی ماں سے کبھی دو لمحہ بیٹھ کے بات کرنے کی کوشش کروں تو میری ماں فوراں سے پہلے میری بات سنے بغیر ہی ہائپر ہو جاتی ہے میری کسی بات کو سنانی جاتا میری کسی جگہ پہ گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی میں اس سارے سونیریوز کو بہت حد تک برداشت کرتا ہوں لیکن میں تھک چکا ہوں میں ٹوٹ چکا ہوں اب مجھے نفرت ہوتی جاری ہے ان سب لوگوں سے اور میں اپنے ماں باپ سے نفرت نہیں کرنا چاہتا لیکن جب میرے ماں باپ یہ سب کر رہے ہوتے ہیں میں سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں اور وہ ایسے پریٹنڈ کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے بیسٹ پیرنٹس ہیں اور مجھے ایسے رییکٹ کرتے ہیں میرے ساتھ ایسا ریسپاؤنس ان کا ہوتا ہے کہ جیسے میں دنیا کا سب سے برا انسان اب میں اس گھر میں کس طرح رہوں کہنے کو یہ باتیں سننے میں تو شاید آپ کو اور مجھے بڑی آسان لگیں کہ یہ سب تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا وہ بھی ایسا کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کو پنجاب میں بالخصوص پنجاب میں آپ کو بہت زیادہ ملے گا اور باقی پوری دنیا میں بھی ملے گا لیکن پنجاب میں آپ کو زیادہ ملے گا اب اس میں ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں نوڈوٹ اولاد کو حکم نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کو اف بھی کہے لیکن ماں باپ کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا سب سے پہلے تو اس لڑکے کو اس آدمی کو صبر کرنا پڑے گا وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ کی ہو سکتا ہی ہے اس کے لئے ازمائش ہو یقیناً یہ ازمائش یہ ہے اور بہترین صلح اللہ ہی دینے والا ہے لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اللہ نے انہیں اولاد دی ہے اس اولاد کی کچھ ان کے بھی حقوق ہیں اولاد کے بھی حقوق ہیں ماں باپ نے اس کی عزت کی جائے اس سے محبت کی جائے اس کی ویلیو کو ایک ویلیو دی جائے اس کی بات کو سنے بغیر ہی ڈی ویلیو ایٹ نہیں کیا جائے کہ یہ جو بھی بولے گا غلط ہی بولے گا اس کے چھوٹے بہن بھائی جو بھی ہیں اس کی ریسپیکٹ کریں اس کے لئے کچھ اچھا کریں یہ گھر میں باؤنڈنگ جو ہے یہ آپ نے بنانی ہے اگر آپ نہیں بنائیں گے اللہ آپ کو صحت دے تندرستی دے کتنی دیر تک آپ زندہ رہیں گے یقیناً آپ کے جانے کے بعد میری دعا ہے اللہ آپ کو ہزاروں سال زندگی دے لیکن آپ کے جانے کے بعد وہ اولاد جو آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے جڑی ہوئی ہے کل کو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے اور ایک انسان جو ساری ساری رات نہیں سو رہا ڈپریشن میں ہے ڈپریشن کی پلز کھا رہا ہے وہ صرف آپ کے تھوڑا سا تھوڑا سا اپنے آپ کو بدل لینے سے بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے آپ اپنی اولاد کو بٹھائیں سب سے پہلے سب سے بڑے بیٹے سے شروع کریں اس کے بعد کسی کو دیں سب سے پہلے آپ اپنے بڑے بیٹے کو رکھیں گے تو آپ کی باقی اولاد بھی جو ہے وہ ترتیب سے رہے گی ورنہ کوئی نہ کوئی آپ کا بچہ ایسا آپ کو بتائے گا کیونکہ گھر میں جس کا کنٹرول ہوتا ہے نا جب کنٹرول مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو سب کچھ ترتیب میں رہتا ہے جیسے ہی وہ کنٹرول عورت کے ہاتھ میں آتا ہے یا چھوٹوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو گھر کا تحس نہس ہو جاتا ہے یہ آپ نے بنانا ہے اس گھر کو باقی میرا مقصد آپ کی دل ازاری نہیں ہے میرا مقصد آپ کو ٹونٹ کرنا نہیں ہے میرا مقصد صرف آپ کے آگے ایک بات رکھنی ہے اس کو انڈسٹرینٹ کریں بہت سے ایسی اولاد ہے جو بچاری گھٹ گھٹ کے ڈپریشن کی زندگی جی رہی ہے باقی ویڈیو کا تحتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم اللہ حافظ